امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین آج میں آپ کے لئے لا رہی ہوں ایکنی کی ٹیپ جن لوگ کے موں پہ دانیں نکلتے ہیں یہ بہت ہی آسان اور زبردست ٹیپ ہے اور اس کے انزلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے آپ لوگ ٹرائے کریے گا ایک ہی دفعہ کے ٹرائے کرنے میں آپ کو بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے اور آپ کو ساپ دکھائی دے گا کہ اس کا کتنا زیادہ آپ کو دانوں پر فرق پڑا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی یہ ایکنی ہوتی کس وجہ سے ہے یہ ایکنی تقریبا ہر ایج کے لوگوں میں ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تار جو کومن ہے وہ ٹین ایجرز میں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے اگر فیملی میں جنیٹکس میں ہیں آپ کے فادر مدر کو ایکنی کی پرابلم ہے تو پھر بھی چانسیز ہوتے ہیں کہ آپ میں ہی ایکنی ڈیبلپ ہو جائے تھرڈ ریزن یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جن لوگ کی سکن آئلی ہے وہ آئلی لوشن یوز کریں یا ایسی کریمز کا یوز کریں تو اس کی وجہ سے بھی ایکنی ان کو ہو جاتی ہے اور اسے اور ریزن یہ بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کی سکن پر کوئی فرکشن یا پریشر آرہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ ہیڈ فون یوز کرتے ہیں ٹیلی فون یوز کرتے ہیں سیل فون یوز کرتے ہیں ٹائٹ کولر یوز کرتے ہیں اسے بھی چانسیز ہوتے ہیں کہ ایکنی ڈیبلپ ہو جاتی ہے تھرڈ ایک اور بھی ریزن کہتے ہیں سٹریس لیکن سٹریس ہمارا اکنی کی وجہ نہیں بناتا لیکن اگر آپ کو اکنی ہے اور ریڈی آپ کو اکنی ہو رہی ہے آپ سٹریس لے لیں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی برس ہو جاتی ہے زیادہ ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں تو ہم اسے بچ کیسے سکتے ہیں اگر آپ کو اکنی کی پرابلم ہو گئی ہے آپ کے موہ پر دانیں نکل آئے ہیں تو ہم اسے کیا کریں گے کہ پہلے تو اپنے فیس کو کلین رکھیں گے اپنے فیس کو کلین رکھیں گے اس کے بعد ہم اسے موسٹر آئیزر کا استعمال کریں گے کیونکہ جو اکنی فری آپ پرودکٹس یوز کرتے ہیں اس میں کچھ ایسے اجزہ پائے جاتے ہیں جو آپ کی سکن کو ڈرائی کر دیتے ہیں تو فیس کلین رکھنے کے بعد آپ کو اچھا موسٹر آئیزر جو آپ کو سوٹ کرتا ہو جو اویلی نہ ہو آپ کو یوز کریں اس کے بعد اپنے جو ہاتھ ہیں وہ موہ تک نہیں لکھے جائے اگر آپ کو اپنے کی پرابلم ہے اپنے دانوں کو مت چھےڑے اگر آپ اس جگہ سے چھےڑیں گے اس میں بکٹیریاز ویرا جو بھی ہوں گے کہیں اور آپ کا موہ پہ ہاتھ لگے گا تو وہاں بھی نکلنے کے چانسید ہوتے ہیں یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں جسے آپ کو آگر آپ کے فیس پر دانیں نکل رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا احتیاط کریں چلیں اب میں آپ کو جس ٹپ کی طرف جا رہی ہوں یہ بہت زبردست ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا ایک دفعہ آپ ٹرائے کر کے دیکھیں گا لازم اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے واقعی دانوں کو فرق کر رہا ہے جی اب ہم اس کے لئے جو استعمال کر رہے ہیں وہ ہے جو اس کا مین انگریڈینٹس ہے مین اجزہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے ڈسپرین کی گولیاں اسے ایسپرین بھی یا ڈسپرین آپ کوئی بھی لے لیں یہ دیکھیں یہ آپ میں نے ایک ڈسپرین کی ٹیپلٹ نکال لی ایک اس میں سے گولی لے کر یہ میں نے اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں پیس لیا یہ آپ کو یہ دیکھیں اس لیے کہ یہاں پر تھوڑا پیسنا مشیر ہے یہ دیکھیں آپ اس کو اس میں پیس لیں اب میں اس کو باول میں نکال لیتی ہوں جو میں نے یہ تھوڑا سا اس کو اچھے سے اور اچھے سے پیس لے کہ اس کو پاودر فارم میں آ جائے چھوڑا اس کو اور کر کے ہم اس کو باول میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو باول میں نکال رہے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ فیس پہ اکمی ہے پورے موں پہ لگانا ہے تو آپ اس میں دو ڈسپرین کی یا ایسپرین کی گولیاں لے سکتے ہیں اب اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے پانی ہم نے نیم گرم لینا ہے تھنڈا پانی نہیں لینا نورمل ٹیپ پورٹن لینا ہے تاکہ پانی سے اچھے سے یہ حل ہو جائے کیونکہ تھنڈے پانی میں یہ گولی حل ہو جائے گا اس کو حل ہونے میں پرابلم ہوئی یہ دیکھیں ہم نے ایتنا ڈالنا ہے یہ دیکھیں ایتنا کہ ایسے پیس بن جائے کہ آپ کے موں پہ لگ جائے پتلا نہیں ہم نے زیادہ کرنا تو یہ موں پہ ٹھہرے گا نہیں اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا بلکول ایک سے دو ہیڈروپس ہم نے الویرہ جیل کے لینا ہے آپ نے جیل ہی لینی ہے فریش یوز نہیں کرنی کیونکہ یہ ہم نے اس لئے یوز کرنی ہے کہ یہ جب ہم یوز کرتے ہیں ڈسپرین فیس سکن ڈرائی ہو جاتی ہے جب ہماری سکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا سکن کو موسٹر کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ چیز کا استعمال کرنا ہوتا ہے اسی لئے میں اس میں الویرہ جیل کا استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی اسے ڈسپرین کو ایزا فیس پیک بھی بہت زبردست فیس پیک لیکن میں آپ کو اکنی کے لئے بتا رہی ہوں کہ فیس پیک کا انشاءاللہ نکس بتاؤں گی وہ ہم کیسے استعمال کریں گے اس کا طریقہ الگ ہے یہ میں آپ کو دانوں کے لئے بتا رہی ہم اسے دانے کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا بن گیا ہے زبردست ڈسپرین سے یا سپرین سے یہ ہمارا دانوں کے لئے یہ بیس نے بنا لیا ہے اب ہم اس کو یوز کیسے کریں گے ہم نے اس کو جہاں جہاں اکنی آپ اس کو پورے موہ پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں میں ہاتھ پورے فیس پہ نہیں فرس ٹائم آپ کو کرنا ہے تو دانوں پہ لگا دیکھ لیں صرف 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ اس کو واش کر لیں اس کو واش کرنے کے بعد سکین ڈرائی ہو رہی ہے کیونکہ ریس میں سکین ڈرائی ہو جاتی ہے الوی جل تو ہم نے ڈالی نہ سکتے ہیں جو بہتر بہترین رہے گا تو یہ تھی ہماری ٹپ آپ کے دانوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست ہے اور اس کے ریزرٹ آپ ہنڈر نہیں تھاؤزن پرسنٹ اس کے جو آنا یہ ورکنگ ہے یہ فارمولا دانوں کے لئے چلیں جی آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ ٹپ آپ کو ہماری کیسی لگی ہمارے چینل پہ اور بھی ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ